آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں قادی فائد جیسا صاحب مجھے لگتا ہے ان کو پروگرام کی بریفنگ جاتی ہے کیونکہ کل انہوں نے جو وضاحتی نوڈ بھیجا اس سے مجھے احساس ہوگا ہے کہ یا پروگرام دیکھتے ہیں یا ان کو بریف کیا جاتا ہے تو میں ایزے جنلیس سے ان کو استداء کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئٹا بلاس کی جو ریپورٹ لکھی ان کی بہت عزت میں اضافہ ہوا انہوں نے فیضاباد دھرنے کی ریپورٹ لکھی اس پر بہت عزت میں اضافہ ہوا لیکن پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے اوپر فیصلہ جس کو اب انہوں نے کہا کہ غلط ایمپلیمنٹ کیا لیکشن کمیشن نے وہ ایک متنازہ ایشو کے طور پر سامنے آیا تو اب اگر ایکسٹینشن لیں گے تو ایک دوسرا متنازہ چیز سامنے آئے گی جس سے چیف جسٹس آف پاکستان کی عہدے کی وہ جو تقیر اور عزت اور حرمت ہے وہ کمپرمائز ہوگی ان کو ایکسپ نہیں کرنا چاہیے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ ریفارمز ہیں کچھ ہونی چاہیے پاکستان میں جیسے انہوں نے تقرری کے طریقہ کار کے کہا میرا اپنا خیال ہے کہ ہونی چاہیے وہ ریفارم لیکن اس وقت قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا ایک جماعت بڑی جماعت پی ٹی آئی وہ سڑکوں کے اوپر نعرے مارتی پھر رہی ہے اور سکسی فائی ویرز کی ایج گزار کے ان کو کہیں کہ تین سال کے ٹینور کرنے آفیس تو اٹ بکمز ویری کنٹروورشل تو اس کنٹروورشل معاملے میں پڑھنا حکومت کو مجبوری کیا ہے اس وقت میں تو میں نے تو پہلے آپ کو کہا بہت بڑا تنازہ ہے یہ میں نے تو پہلے کہا اس دلدل میں اگر محترم ہے امارے لئے قاضی فیضی صاحب ہم اس کو ایک اصل پرست کی حیثیت سے ان کو جانتے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹ ان کے ریمارکس ان کے فیصلے بے شک فیصلوں میں متنازہ فیصلے بھی ہوتے ہیں جیسے آپ نے وقالہ کے کمیشن کے حوالے سے بات کی اور فیضاباد درنہ کے حوالے سے بات کی آپ کو یادہ سولہ آگست کو جو وقالہ میں بلاسٹ ہوا بلوچستان میں بہت اچھی ریپورٹ تھی جو قاضی فیض صاحب کی کمیشن تھا کمیشن بھی قاضی فیض صاحب کمیشن بھی قاضی فیض صاحب یک رک نہیں تھا فیضاباد درنہ کیس میں اس میں جو ریپورٹ تھی اس کی عزت بہت بڑھ گئی اور اسی وجہ سے ان کے خلاباد میں پی ٹی آئی کی ریفرنس بھی فائد کیا لیکن بلے کے نشان والا فیصلہ بہت متنازہ فیصلہ لیکن اگر یہ اس صورتحال میں یہ متنازہ مجاوزہ متنازہ جو ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس صورتحال میں اگر وہ ایکسنشن لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جس طرح یہ صورتحال متنازہ ہے یہ ترمیم متنازہ وقت میں ہے اور یہ متنازہ ہوگا تو اس سے فائدہ صاحب بھی متنازہ ہو جائیں گے ان کی شخصیت بھی اگر سارے ججیز کی عمر کی تعداد بڑھ جائے ساری ججیز کی میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں اس میں کون متنازہ ہوگا میں ایک بات پوری کرنوں میں ایک بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں نور علم صاحب نے اپنے ذاتی کے پیسٹی میں یا پارٹی سے مشاورت کر کے مجھے پتہ نہیں ہے دوری شریعت کے حامل لوگ خواہ وہ ججیز میں ہوں خواہ وہ جرنیل میں ہوں پولیٹیشن کے لئے تو یہ شرط ہے وہ پارلیمنٹ نہیں جا سکتے ہیں اس میں حکومت ہاتھ بٹھا ہے کر سکتے ہیں بلکل دوری شریعت کے اوپر بازے قانون لانا چاہیے جس میں ابحام نہیں ہونا چاہیے کر لینا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ سپورٹ اور یہ فیصلہ کر لے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس ڈیول نیشنل ہے اس کو کیبینٹ میں نہیں بٹھانا چاہیے ایز ایڈوازر ایز مشیر نہیں بیٹھنا چاہیے یہ فیصلہ کرے حکومت کہ کسی بھی ہائی لیول پوسٹ پر جیسے فیڈرل پبلک سروس کمیشن پر آپ ریٹائر جرنل کو بٹھاتے ہیں دو مینے کے لئے عہدہ انتظار میں کرسی انتظار میں کہ صاحب آ رہا ہے یہ فیصلہ کریں کہ یہ بند ہونا چاہیے نا آپ یہ فیصلہ کریں یہ کیوں نہیں کرتے ہیں صاحب آپ ہمارے ساتھ آئیں یہ فیصلہ یہ حکومت نہیں کرتے ہیں فیصلے مل کے کرتے ہیں ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں نیوٹل بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے ہیں فرامنسٹر بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں میں بھی آپ کو دعوت دے رہوں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں کریں گے ان کا ساتھ دیں گے آپ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا آپ کے حکومت میں آنا آپ کے حکومت کی سپورٹ کرنا شامل ہونا یہ ایساہی ہے جیسے موت کو دعوت دینا آج مرانہ نے بھی کہا قادی فائدی صاحب کی ایک ٹینسٹ کے لیے جی ایو آئی ووٹ کرے گی یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جی ایو آئی کے سامنے ابھی تک مساودہ نہیں ہے وہ کیا فیصلہ کرے گی یہ تو پارٹی بیٹھ کے پر دیکھتے ہیں لیکن میری ساتھی رائے اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ احمد اللہ آپ کے رائے کیا ہے میں تو اس کی مخالفت کریں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کو مشرہ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں وسیطہ قومی مفاد میں آپ کیا دیتے ہیں بتائیں وہ تو ہم آپ کے کامرے میں بتائیں گے وزارت عظم آفر کریں وزارت عظم آفر کریں مولانا صاحب ہم ایک کام کریں ہمارے لیڈر مولانا صاحب بہت عزت کرتی ہے ایک کام کریں ایک کام کریں الیکشن کا اعلام کریں ہاں جی بتائیے منظور ہے آپ کو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں آپ کہہ رہے ہیں سمجھیں توڑیں